نمازکار دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ای ویم چرچہ میں آ گیا ہے اس بار ای ویم کو لے کر کافی بوال مچا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ کر ای ویم کے خلاف پروٹسٹ کر رہے ہیں ان سبھی کے زبان پر بس ایک ہی نعرہ ہے ای ویم ہٹاؤ دیش بچاؤ ای ویم ہٹاؤ لوگ تنتر بچاؤ شاید اتحاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب ایک مشین کے خلاف اتنے سارے لوگ سڑک پر آ گئے ہیں صرف عام جنتا ہی نہیں اب تو شرط پوار جیسے جانے مانے نیتا بھی اس آندولن میں حصہ لے رہے ہیں اور سیکڑوں وکیل بھی اس آندولن سے جڑ چکے ہیں فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا ایک ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اس کے ذمہ داری الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہے پر کمال یہ ہے کہ ایویم کے خلاف آندولن چلانے والے بھانو پرطاب سنگھ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا بے ایمان ہے اور وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نہیں بلکہ آج کی تاریخ میں وہ الیکشن کمیشن آف موڈی ہے ایسی کیا وجہ ہے جو یہ وکیل ایسی آئی پر اتنے سنگی ناروک لگا رہا ہے لیکن ایسی آئی پھر بھی چپی سادے ہوئے ہیں اگر ایسی آئی ایماندار ہے تو وہ شاند کیوں ہیں کیوں نہیں ان ایلیگیشنز کو لیگلی چیلنج کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی آئی خود ای وی ایم سے ووٹوں کی دھاندلی میں ملا ہوا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو اس کا ہماری اور آپ کے زندگی پر کس طرح پر بڑھاو پڑھ سکتا ہے آج کیسے ویڈیو میں اسی پر ہم بات کریں گے ای وی ایم کو لے کر بڑا بوال شروع ہو گیا جو لگا دار بڑھتا ہی جا رہا ہے ساتھ جانیں گے یہ ای وی ایم کون سے بڑھا ہے اسے بھارت میں کیوں لائیا گیا اور کیا 2019 لوگ صبح چناؤں میں بی جے پی نے ای وی ایم سے چھڑھانی کی تھی یا یہ صرف ایک افواہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جیسا ان وکیل صاحب کا دعویٰ ہے ای وی ایم میں دھانلی کر کے ایک پارٹی کو جتایا جا سکتا ہے یہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے اور انت میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ای وی ایم سے چناؤں کرانا چاہیے یا پھر نہیں دوستو ای وی ایم کیا ہے اسے سمجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دیش میں چناؤں ہونے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے بھارت ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یعنی یہاں کی جنتہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو خود چنتی ہے پھر بعد میں وہی شخص لوگصبہ میں جا کر ہم لوگوں کو ووٹرز کو ریپرزنٹ کرتا ہے ہر سٹیٹ میں کئی سارے کونسٹوینسیز ہوتی ہیں ہر کونسٹوینسی سے لوگصبہ میں ایک سیٹ آتی ہے اس کرسی کے لیے ہر کونسٹوینسی سے بہت سارے کینیڈیٹس آپس میں چناؤ لڑتے ہیں بھارت میں اس چناؤ کا نتیجہ نکالنے کے لیے فرسٹ پاس دا پوسٹ میتھرڈ کو اپنایا جاتا ہے اس میتھرڈ میں اس پارٹی کے ایک کینیڈیٹ جسے باقی سبھی کینیڈیٹس سے زیادہ ووٹ مل جاتا ہے وہ ویجیتہ گھوشت کر دیا جاتا ہے اگزاپل کے طور پر اور انگباد کونسٹوینسی کو لے لیجئے اور مان لیجئے کہ وہاں پر دو کروڑ ٹوٹل ووٹرز ہیں اور وہاں چار نتہ آپس میں لڑ رہے ہیں میرا مطلب ہے چناؤ لڑ رہے ہیں اب مان لیجئے ان میں سے ایک کو بیس لاکھ دوسرے کو پچیس لاکھ تیسرے کو تیس لاکھ اور چوتھے کو ای وی ایم کی وجہ سے ڈیڑھ کروڑ ووٹ ملتے ہیں تو وہی کونسٹوینسی کا ویجیتہ ہوگا اس میتھرڈ میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کینیڈیٹ کو میجورٹی ووٹس ملیں اسے بس باقی کینیڈیٹ سے زیادہ ووٹ مل جائیں تو پھر اس کی کرسی پکی ہو جاتی ہے اسی طرح جو بھی پارٹی کل ملا کر دو سو بہتر لوگ سبھا سیٹس جیت لیتی ہے یا پھر باقی پارٹی سے الانس کر کے دو سو بہتر سیٹس جھٹا لیتی ہے تو بھارت میں اسی پارٹی کی سرکار بنتی ہے دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی نے تین سو تین سیٹس جیتی تھی اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کا سرکار بنائی تھی خیر پورے دیش میں چناؤں کو کرانے کے ذمہ داری الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کونسٹوشن آف انڈیا نے دی ہے ووٹ ڈالنے سے لے کر ان ووٹوں کو سلامتی سے رکھنا ان کی صحیح گنتی اور پھر صحیح فیصلہ سنانے کی ذمہ داری ECI کے کندھوں پر ہوتی ہے پہلے ECI اس طرح الیکشن کراتا تھا ایک کونسٹوشنسی میں کئی ساری جگہ پر الیکشن کمیشن اپنے کیمپس لگاتا تھا پھر صبح سے لوگ کتاروں میں لگ کر ووٹ ڈالنے جاتے تھے ایک پرچی پر اپنا ووٹ لکھتے تھے پھر ایک کونے میں رکھے بیلٹ باکس میں اس ووٹ کو ڈالنا ہوتا تھا یہ سب صبح ان ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی کاؤنٹنگ کے وقت ہر پارٹی کے دوارہ بھیجا گیا ایک بندہ وہاں پر موجود رہتا ہے تاکہ اس کی نگرانی میں کاؤنٹنگ ہو اور کل کو ایسا نہ کہا جائے ECI نے غلط ریزرٹس ڈیکلیئر کر دیا یا کاؤنٹنگ غلط طرح سے کری ہے ایک بار جب کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو جس بھی کینڈریٹ کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہوتے ہیں اسے وجیتہ گوشت کر دیا جاتا ہے دوستو یہ سب سننے میں جتنا آسان اور بڑا سمپل سا لگتا ہے حقیقت میں اتنا تھا نہیں اس سب کو کرنے میں ECI کو مہینوں لگ جاتے تھے اور تو اور کافی پیسہ بھی خرچ ہوتا تھا اسی کے ساتھ کاؤنٹنگ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی ٹن پیڑوں کی کٹائی بھی کرنی پڑتی تھی اور تو اور پہلے تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا تھا کہ ٹرکس جو سیلڈ بیلیڈ باکس کو لے کر لوٹ رہے ہوتے تھے انہیں گنڈے فلک پر روک لیتے تھے پھر بعد میں اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے بیلیڈ باکس ڈٹو کاپی والے ٹرکس سے بدل دیتے تھے اور ایسے میں اس کینڈیڈیٹ کی جیت ہوتی تھی جس نے گنڈوں کے ساتھ مل کر یہ کارنامہ رچہ ہوتا تھا ایم شور آپ کو یہ سن کر تھوڑا سا فلمی لگ رہا ہوگا لیکن ایسا حقیقت میں ہوتا تھا صرف اتنا ہی نہیں کسی کسی گاؤں میں تو ای سی آئی کے کیمپس پر حملہ بول کر وہاں پر اپنا عدھکار جمع لیتے تھے اور پھر لوگوں سے زبردستی اسی پارٹی کو ووٹ کرنے کے لیے بولتے تھے جنہیں وہ چاہتے تھے بہت کیپچرنگ کہتے تھے اس کو اور اس سبھی کو بدلنے کے لیے ہی بھارت میں ای وی ایم کو لائے گیا تھا ای وی ایم سٹینڈس فور الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھارت میں ای وی ایم دو کمپنیاں مل کر بناتی ہیں بھارت الیکٹرانکس لیمیٹیڈ اور الیکٹرانکس کارپوریشن آف انڈیا یہ دونوں کمپنیز سنٹرل گورنمنٹ اونڈ ہیں خیر شروع شروع میں ای وی ایم کے دو مین کمپننٹ ہوا کرتے تھے نمبر ون بیلٹ یونٹ نمبر ٹو کنٹرول یونٹ بیلٹ یونٹ مشین کے اس پارٹ کو کہتے ہیں جس میں کینڈیڈیٹس کی لسٹ ڈالی جاتی تھی یا پھر اور سمپل بھاشا میں کہیں تو مشین کا وہ والا حصہ جہاں پر پارٹیوں کے سائن ہوتے ہیں کنٹرول یونٹ مشین کا وہ والا حصہ ہے جس میں ووٹ پڑنے کے بعد ڈیٹا سیب ہوتا ہے امیجن کریے آپ ووٹ کرنے گئے ہوں اور آپ نے پارٹی اے کا بٹن دبایا تو سی او کا کام ہے اس ووٹ کو ریکارڈ کر لینا اس کو لینے کے بعد اب پرچی سے گن کر نہیں بلکہ سی او سے ڈیٹا نکالا چاہتا تھا جس کینڈیڈیٹ کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہوتے تھے وہی جیت جاتا تھا اس سسٹم کو انٹرڈیوز کرنے کے کئی فائدے ہوئے پہلا پہلے الیکشنز کے نتیجے آنے میں مہینوں لگ جاتے تھے پر اب کیونکہ سی او یعنی کے کنٹرول یونٹ آلریڈی ڈیٹا کو کلاسیفائی کر کے ہی پرزنٹ کرتا تھا تو اب بس اسے دیکھنا رہتا تھا اور کام جلدی ہونے لگا جیسے کیونکہ یہ صرف ای سی آئی کو پتہ رہتا تھا کہ یہ مشین کیسی ہوتی ہے اس لیے اگر کوئی بوت کیپچرنگ کے ذریعے انہیں بدلنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر پتا تھا کیونکہ ہر ای وی ایم کی ایک یونیک پہچان ہوتی ہے جس کی جانکاری صرف ای سی آئی رکھتا تھا ساتھ ہی ان مشینز کو ٹریک بھی کرا جا سکتا ہے یعنی اگر دیسی لینگویج میں کہیں تو ای سی آئی نے ای وی ایم لاکر ایک تیر سے کئی نشانے والا کام کیا تھا اب بات کر لیتے ہیں کیسے ای سی آئی نے اس پر ٹرسٹ بنا رہے اس کے لیے کیا 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 تھا سب سے پہلے تو چناؤ ہونے سے پہلے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بار بلا کر ای وی ایم کا چیک اپ کرایا جانے لگا جسے فرسٹ لیول چیک کہتے ہیں اس میں ای سی آئی والے سب کے سامنے ماشین میں ووٹ ڈال کر یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ماشین صحیح سے کام کر رہی ہے یا نہیں یعنی جسے جتنے ووٹ ڈالے ہیں اسے اتنا ہی ووٹ ملتے ہیں یا نہیں نہ ایک کم ہوتا ہے نہ ایک زیادہ ہوتا ہے یہ ہونے کے بعد ایک بار پھر ٹرسٹ بنا رہے اس لیے جب ای وی ایم کو ای وی ایم بہت جلدی فورس میں نہیں لیا گیا بلکہ دھیرے دھرے کر کے پہلے چالیس کانسٹوئنسیز میں اتارا گیا پھر اس کے بعد اسی میں اور اس طرح دوہزار چھے تک ہر کانسٹوئنسی میں ای وی ایم سے چناؤ ہونے لگا چناؤ ہو رہا تھا سب اچھا چل رہا تھا بوت کیپچرنگ ریگنگ جیسے معاملوں میں گراوٹ بھی دیکھنی کو ملنے لگی مطلب لے دے کر سب چنگا سی چل رہا تھا پر پھر لوگوں کو ای وی ایم کی کچھ خامیاں بھی نظر آنا شروع ہوئیں دوستو کسی بھی الیکشن پروسس کے لیے ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے اور وہ پروسس ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک فارمیلہ کو چیک کرنا پڑتا ہے اگر وہ کام کر رہا ہے تو پروسس اچھا ہے اگر وہ فارمیلہ کام نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب پروسس صحیح نہیں ہے اور وہ فارمیلہ بڑا سمپل سا ہے My vote should be casted as voted My vote must be recorded as casted and my vote must be counted as recorded یعنی سرال بھاشا میں کہیں تو میں نے جسے vote دیا vote اسے ہی پڑنا چاہیے میں نے جو vote ڈالا وہ vote record ہونا چاہیے اور جو record ہوا ہے وہی انت میں count ہونا چاہیے جب بینٹ باکس سے voting ہوتی تھی تب یہ فارمیلہ کام کرتا تھا at least first step تو ہر حال میں true رہتا تھا کیونکہ تب ہم اپنا vote خود لکھتے تھے پھر اسے box میں ڈالتے تھے اب آگے کے وہ process fulfill ہو یہ ECI کی ذمہ داری تھی پر EVM آنے کے بعد یہ فارمیلہ کام نہیں کرتا ہے جی ہاں EVM آنے کے بعد جس کسی نے بھی 2010 سے پہلے EVM کے ذریعے vote دیا ہے وہ میری بات کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ آپ vote ڈال کر چلے آتے تھے لیکن CU میں یعنی کہ control unit میں کیا record ہوا ہے اس کی جانکاریہ کو نہیں رہتی تھی اور یا ایک سمبھاؤنا تھی کہ میں نے جسے vote ڈالا اسے vote ملا یا نہیں کہیں میرا vote کسی اور کو تو نہیں چلا گیا اور اگر چلا بھی گیا تو میں اس کو پتا بھی کیسے لگا پاؤں گا یعنی اس میں تو دکت ہے اب لوگوں کو جب یہ سمجھ آیا تو انہیں احساس ہوا کہ یار اس سے بھلے لاکھ فائدہ ہو لیکن transparency تو ختم ہو جائے گی اب کیا transparency compromise کر کے چناؤ ہونے دے لیکن experts اور activists نے سوچا ایسا صحیح نہیں ہوگا اس کے بعد ہی جب سب نے مل کر اپنی آواز اٹھانا شروع کیا تو ایسی آئی نے ان باتوں کو consider کیا اور market میں introduce کیا vvpat کو vvpat بولے تو voter verifiable paper audit trial یعنی اب ballot unit پر آپ جس بھی party کا button دبائیں گے بغل میں رکھی vvpat machine اس کی پرچی چھاپ دے گی اس پرچی کو دیکھ کر آپ نششن تو ہو سکتے ہیں کہ آپ نے جسے vote ڈالا وہ vote اس کو ہی ملا کوئی گول مال نہیں ہو ہے اب آپ کہیں کہ ساری problems تو solve ہو گئی جی نہیں بلکہ اس vvpat کو لانے کی وجہ سے سسٹم میں بہت ساری problems الٹا بڑھ گئی ہیں آئیے اب اس پر چرچہ کرتے ہیں کہ آخر یہ vvpat ہے کیونکہ اگر اس کے کام کرنے کے طریقے کو ایک بار آپ سمجھ گئے تو آپ خود بخود سمجھ جاؤ گے کہ lawyers protest کیوں کر رہے ہیں vvpat ایک طرح کا چھوٹو computer ہی ہے جسے ECI ایک stand alone and one time programmable machine بتاتا ہے نوٹ کریے stand alone and one time جسے کسی بھی network سے connect نہ کرنا پڑے اس لئے evm میں نہ internet ہے نہ wi-fi نہ bluetooth وہ بس ایک cable wire سے connect ہو کر چلتا ہے اس لئے ECI کہتا ہے کہ evm کو hack نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ stand alone machine ہے اور بات one time programmable کی تو اسے سمجھنی کے لئے آپ کو یہ سمجھ پڑے گا کہ vb pat اپنا کام کیسے کرتا ہے جسے میں نے پہلے کہا vb pat ایک computer machine ہے اور ہر computer machine کی طرح اسے بھی binary language ہی سمجھ آتی ہے دوسری کوئی نہیں اب اسے example سے سمجھ جب آپ اپنے phone پر alarm set کرتے ہو تو phone میں پہلے سے program پڑے ہوتے ہیں کہ اسے جب جو instruction دیا جائے تو وہ اسے پورا کرے اور اسے کرنے میں کوئی دیری نہ کرے نہ کوئی غلطی ٹھیک اسی طرح vb pat کو instructions دی جاتے ہیں کہ اسے کب کون سا button دبانے پر کس پارٹی کو کتنی پر چھاپ نی ہے اور کتنی دیر اسے شو کرنا ہے vb pat یہ کام full efficiency کے ساتھ کرے اس لئے engineers اس کی programming کرتے ہیں کون سے engineers سرکار کے دوارہ چونے گئے engineers اور باقی 50% evium machines b e i بناتی ہے اور 50% e c i l بناتی ہے اس لئے ECI کا کہنا ہے کہ دونوں میں الگ source code ڈالتے ہیں and by source code I mean وہ set of instructions جو coding language میں لکھے ہوتے ہیں جسے program سے refer کیا جاتا ہے now ایک بار ابھی تک ہم نے جو بھی سمجھا ہے اسے پھر سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ سب آپ کو clear رہے آپ vote دینے جاتے ہو اور party ایک button دباتے ہو پھر ballot unit میں لگی cable wire اس instruction کو VVPAT تک لے کر جاتی ہے جہاں اس کی پرچی دیکھنے کو ملتی ہے پھر VVPAT اس پرچی کو 7 second تک show کرتا ہے اس کے بعد اس message کو c میں پہنچ دیتا ہے c اس vote کو record کر لیتا ہے اور وہ اسے as one vote marked count کر لیتا ہے اب آگے بڑھتے دوستو آپ سمارٹ phone ہو یا computer ہو یا laptop ہو ان سب میں ایک microchip لگا جاتی ہے اور یہ microchip ان machines کا brain ہوتی ہے یعنی machines کو کیا کرنا ہے کب کرنا ہے سب یہاں پر ہی feed ہوتا ہے پر ان microchip میں تب تک جان نہیں آتی ہے جب تک engineers اس میں ایک source code کو install نہ کرتے ایک بار جب source code اس میں آجاتا ہے تو machine اپنے کاموں کو اس طرح کرتی جیسا program ڈالا گیا ہو اگر program ہے کہ ایک button دبانے پر بس ایک پرچی چھاپنا ہے تو وہ ایک ہی چھاپے گی اور اگر program بدل دے تو وہ ایک یا دو پرچی بھی چھاپ سکتی ہے پر ECI سکے گا اور دوسری چیز جس company میں یہ manufacture ہوتے ہیں وہاں کے employees کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ machine کہاں جائیں گی اس لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو ECI کا کہنا ہے اب میں آپ سچ سر روبرو کراتا ہوں دوستو اب میں جو آپ کو بتاؤ گا اسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ جی ہاں وہ microchip جو VVPAT کے اندر لگتی ہے وہ انڈیا میں نہیں بنتی ہے بلکی NXP سمی کنڈکٹر نام کی USA کی کمپنی اسے بناتی ہے اور اگر NXP کی معنی تو اس کی chips one time programmable نہیں ہوتی ہیں بلکی ان پر نیا پروگرام ڈالا جا سکتا ہے اسے change کیا جا سکتا ہے وہ بھی بینہ physically اسے hard کر اور تو اور اس میں ایسا پروگرام بھی ڈالا جا سکتا ہے جو ایک پارٹی کو ہی جتائے گا اب آپ سوچ رہے ہیں کس کا مطلب کیا ہے میں وہ بھی سمجھ سمجھ سب سے پہلی بات تو ECI کا کہنا ہے کہ one time programmable ہوتی ہے لیکن جس company سے وہ chip خرید رہے ہیں پھر وہ کیوں الگ بات کہ رہی ہے اب ایسے میں کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ ہم کس پر بھروسہ کریں دوسری important بات اگر وہ chips one time programmable نہیں ہے جس کا مطلب ووٹ اسی وقت کو ملے گا جس پر star کا sign لگا تھا لیکن اب آپ کے من میں آیا ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے جب میں vote party a کو کرتا ہوں تو vvipat کو party b کی پرچی بھی دکھان چاہیے جی نہیں اس کے لئے بھی ایک program یا بولنے کی جگار ہے جب آپ vote کروگے آپ کو پرچی میں دکھائے گا کہ جسے آپ نے vote دیا ہے اسے ہی گیا ہے لیکن vvipat آگے control unit کو message دے گا اس میں وہ ہیر فیر کر دے گا اور control unit وہ record کر لے گا کیونکہ ECI control unit میں record votes votes کا لیکن EVM کئی طرح سے manipulate کیا جا سکتا ہے جیسے ایک طریقہ بھانو پرطاب سنگھ نے دکھا ہے انہوں نے تین parties لی جس sign تھا banana apple and pap ہے تین لوگوں سے vote apple کو پڑھوایا vote کرنے کے بعد vvipat نے دکھا کہ apple کو 3 vote گیا پر جب vvipat کو کھولا گیا تو پتا چلا کہ apple کو 3 vote پڑھنے کے بعد بھی صرف 1 vote ملا وہیں banana کو 2 votes چلے گئے دراصل ایسا اس لیے کیونکہ vvipat کے اندر ایسا پروگرام ڈال دیا گیا تھا جس کے چلتے جب بھی کوئی شخص banana کو vote کرے گا پہلا vote تو اسے جائے گا لیکن اس کے بعد اگر کوئی پھر اسے vote کرے گا تو vvipat ایسا دکھا دے گا کہ vote تو ہو گیا پر light بند ہوتے ہی vvipat ایک نئی پرچی چھاپ دے گا ایک بار پھر اتنی صفائی سے کام ہو گیا اور شک کی منجائش بھی نہ اور اس کا فائدہ دو گناہ ہے مطلب جتنا زیادہ vote apple کو پڑے گا بنانا اتنی ہی majority سے جیتے گا لیکن vvipat کو لے کر صرف یہ ہی بیواد نہیں ہے دوستو vvipat کے اندر ایک ریال ٹائم clock بھی لگی ہوتی ہے اب یہ کیوں ہوتی ہے election commission of india کے پاس کا جواب ہے پر بھانو پر سنگ کا ایسا آرورپ لگانا ہے کہ clock اس لیے ہے کیونکہ پرگرام میں پہلے سے ڈال دیا جاتا ہے کہ 12 بجے سے 12 بجے تک جتنے بھی vote پڑے وہ ایک party کو send کر دیا جائے ہوسکتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو چک اپ کے ٹائم یہ سب کیوں نہیں پتہ لگا جا سکتا ہے تو پارٹی اس کے بھیجے لوگ پتہ کیوں نہیں لگا پاتے ہیں اس سوال کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ اگر election commission کسی party کی سائد لے لیتا ہے تو وہ ان machines کو ground پر چک پر بھیجے جائے تو اس پورے کے پورے election کے ندیجوں پر 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 سکتا ہے مالی جی ایک constituency ہے جہاں پر party A اور party B کے candidates کے بیچ کڑے ٹکر ہونے والی ہے تو اگر اس area میں ایک ایسی EVM کو اتار دیا جائے جس سوٹوں کی دھاندلی پاسیبل ہے ریزلٹس کو ڈیپلی انالائز کیا تو ان کی خوج میں یہ نکلا کہ جہاں پر کانگریس اور بھاجپا کی کڑی ٹکر ہونی تھی وہاں BJP بہت زیادہ ووٹوں کی شیئر سے جیتی ہے اور آگے انہوں نے اسی election میں ہوئے ایک اور سکیم پر بھی چرچہ کی ہے کی کیسے جانبوچ کر مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے ڈیلیٹ کیے گئے کیونکہ بی جے پی کو بگتا ہے کہ مسلمان بی جے پی کو ووٹ دیں گے نہیں تو انہیں جانبوچ کر لسٹ سے ہی نکال دیا گیا election commission نے اس پر بھی کوئی سنوائی نہیں کری یہی نہیں 2019 لوگ صبح elections کے ریزلٹس آنے کے بعد جب ECI نے اپنی سائٹ پر final date sheet of total votes کا data upload کیا تو the quint میں کام کرنے والے کوئی expert نے اس کو analyze کیا اور انہوں نے پایا کہ 343 لوگ صبح سیٹوں پر جتنے vote پول ہوئے ہیں اس سے زیادہ total count میں ریکارڈ ہوئے ہیں یعنی اگر کسی کونسٹوینسی میں ایک کروڑ ووٹرز نے vote کیا ہے تو وہاں پر 12000 ووٹ ایکسٹرا ریکارڈ ہوئے ہیں اور کسی 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 کونسٹوینسی میں جہاں پر 50 لاکھ ووٹرز نے ووٹ کیا ہے وہاں پر سے 5000 ووٹ غیب ہیں اور ایسا ایک دو سیٹ پر نہیں بلکہ 343 سیٹ پر ہوا تھا لیکن اگر EVM ماشین صحیح سے اپنا کام کرتی ہیں تو vote اور vote count یہ دونوں ہمیشہ برابر ہی آتے ہیں زیادہ یا کم نہیں جب دکوینٹ نے ECI کو اس بات کی خبر دی تو بجائے اس کی بات کو جواب دینے کی ECI نے وہ final data sheet اپنی side سے delete کر دی اور بعد میں کوئی جواب دینے سے بھی انکار کر دیا پر یہ پہلی بار تھوڑی ہے جب سے ملدی trototype machine ہے اصلی evms ایسی نہیں ہوتی ہیں اور ہزاروں لوگ جو protest کر رہے ہیں ان کی ایک بھی نہیں سوئے پر یہ ECI ہے جو گلہ پھاڑ پھاڑ کر یہ چلاتا ہے کہ ہے کسی میں دم تو آ کر ہماری evm کو hack کر دکھائے ہم اسے کھلی چنوٹی دیتے ہیں پر پھر جب بھانو پر تاب سنگ جیسے لوگ کھلے آم یہ کہتے ہیں کہ ہم machine دو ہم hack کر دکھائیں گے تو ECI چھپ ساتھ لیتا ہے اتنا ہی نہیں وپکش نے چھے مہینے پہلے ECI سے میٹنگ کرنے کے لئے کچھ سمجھ مانگا تھا ان کے کچھ پرشنوں کے جواب چاہیے تھے ECI والے ان سے بھی نہیں ملنا چاہتے ہیں میں کہوں گا یہاں پر وپکش کی غلطی ہے وہ ہر بار چناؤ ہارنے کے بعد ہی ایسا بیان دیتا ہے کہ ایویم hack تھا یا اس کو temper کیا گیا تھا اس لئے BJP جیت پائی ہے ایسے میں وہ صاف ایک بار چناؤ ہو گیا تو پھر اس کو لے کر کیوں مات پیٹ رہے ہو اور چناؤ کے بعد رونا رونی کا کیا فائدہ جب چیڑی تھا چک گئے اور کئی سارے EVM کے supporters یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ BJP EVM کو hack کر جیتی ہے تو سے دیا ہے کہ اگر BJP اس دیش کے سارے راجیوں میں جیت جائے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے خود ہی ہٹا دی جائے گی اس نے تو خود کو ووٹ ڈالا ہوگا تو وہ ووٹ آخر زمین نگل گئی آسمان election commission of india کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور پھر ECI ہمیشہ چاہتا ہے کہ ایویم پر پورا بھروسہ کریں کیونکہ وہ بہت بڑی ہے اگر ایویم اتنا ہی اچھا اسے بنانے والی countries USA جیپان کیوں اسے اپنے یہاں elections میں استعمال نہیں کرتے ہیں اس لئے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اینی machine device جو ایک پرگرام پر چلتی ہے اسے منیپلیٹ آسانی سے کیا جا سکتا جرمن کوٹ نے اسی آرگیومنٹ پر 2008 میں ایویم کا خلاف ورڈک نکالا تھا جس میں اس نے صاف کہا تھا کہ ایویم سے الیکشن میں جو ٹرانسپیرنسی بنی رہنی چاہیے وہ نہیں بنی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ ایویم سے نتیجوں کو منیپلیٹ کیا جا سکتا ہے ورڈلین ایرلین جیسے کنٹریز میں پہلے ایویم سے چناؤ ہوتے تھے لیکن وہاں کی جنت بھی ایویم سے اتنا ہی دیس سات سات تھی جتنی ہمارے دیش کی آج ہے اور وہاں بھی وہی دکت تھی کہ ایویم سی ایویم کو باہر نکال کر دیا گیا اور ایسا نہیں ہے کہ ان سب کنٹریز نے اسے یوں بیان کر دیا گیا بلکہ اس لئے کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ایویم کے ساتھ سیریس ایشوز ہیں پر جب ایسی ایسی یہ کہتا ہے کیونکہ باہر دیشوں میں چلنے والی ایویم سٹینڈ آلون مشین نہیں ہیں اور انہیں نیٹورک سسٹم سے کنیکٹ کرنا پڑتا تھا اس لئے وہ hack ہو جاتی تھی اس لئے وہاں ان کا استعمال بین ہوا ہے پر بھارت میں جو ایویم ہے وہ ایک سٹینڈ آلون مشین ہے لیکن جب اتنا سارا ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ بینہ سٹینڈ آلون مشین ہونے کے باوجود بھی ایویم کو منپلیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں پروگرام ڈھال دیا جائے تو نتیجے بدلے جا سکتے ہیں تو پھر وہ زبردستی ایویم پر کیوں اڑا ہوئا ہے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایویم کی سائیڈ کیوں لے رہا ہے ایویم کام دیش میں چناؤ کرانا اور اس طرح سے کرانا جس پر ہر بھارتی ناغری کو بھروس آج سیکھڑوں لوگ ایویم سے ووٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ای سی آئی نہ ان کی بات سن رہا ہے نہ کچھ جواب دے رہا ہے دوستو بی جی پی ایف ایف مطلب جنتہ گلہ پھارتی رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم کریں گے جو ہمیں کرنا ہے چاہے وہ ان کونس تیویشنل ہی کیوں نہ ہو اور شاید یہ ایف 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 اپوائنٹ کرنے کی طاقت بی جی پی پاس ہے جی ہاں پہلے صدر میں بل لیا جس اب اپوزیشن لیڈر آف انڈیا لاک کہتے رہ جائیں کل کو بی جی پی چاہے گی تو بابا رام دیو کو بھی ایسی آئی کا پریزائیڈنگ آفیسر بنا سکتے ہیں اور اس سے دیش پر کیا پر بھا پڑے گا اس کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں چندی گھر میں ہوئے میرل چناؤں آف انڈیا نے اس ایک کو مردر آف ڈیموکریسی گھوشت کیا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس پریزائیڈنگ آفیسر کو سخت سخت سزا ملے گی خیر اس کو دیکھ کر من میں یہی بات آتی ہے کیا بی جی پی اب اس لیول تک گئی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے بھی ہوتی ہوگی لیکن کمال تو یہ ہے کہ اس سورس کوٹ کے جانکاری جنتہ کے پاس نہیں رہتی ہے حالانکہ لائرز نے ایک پیٹیشن فائل کیا تھا کہ سورس کوٹ کی ایک انڈیپنڈنٹ آرڈٹ ہونی چاہیے تاکہ جنتہ کا وشواص بنا رہے کہ ہاں نسپکش چناؤ دیش میں ہو رہے ہیں لیکن سپرنگ کوٹ نے اس کو لے کر سنوائی نہیں کی اگر اس کا ایک آرڈٹ ہو جاتا تو لوگوں کو اور سب کو جن کے من میں ایویم کو لے کر شنکہ ہے شاید دور ہو جاتی لیکن اس کی وجہ سے ایسی آئی نہیں چاہتا ہے کہ آرڈٹ مشین ہے ساتھ میں اس ٹرک پر بھی یہ لکھا ہے کہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی پندرہ لاکھ دینے والی یا پھر دو کروڑ نوکری ہر سال دینے والی یا پھر کسانوں کے انکم کو دو گنا کرنے والی یا پھر ہوای چپل والا ہوای جہاز میں بیٹھے بھی اسے ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکتا ہے بس کچھ میجر چینجز کرنی ہو گے اور پھر EVM بھروسے کے لائق بن سکتا ہے سب سے پہلے بدلاؤ EVM کے ڈیزائن میں لانا ہوگا ابھی بیلٹ یونیٹ پر جب کوئی کسی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے تو وو میسج ویوی پیٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے ہونے کے بعد کنٹرول یونیٹ پر جاتا ہے اور جا کر ریکارڈ ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ویوی پیٹ چاہے تو ہمیں وہی میسج دکھا دے گا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آگے کنٹرول یونیٹ کو کیا بھیج رہا ہے اس کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے پر اسے بدلنے کا solution بڑا سمپل سا ہے سب سے پہلے بیلیٹ یونیٹ کو رکھا جائے اس کے بعد کنٹرول یونیٹ کو رکھا جائے اور صرف لاسٹ میں ویوی پیٹ کو رکھا جائے اب اس سے کیا ہوگا جب آپ بیلیٹ یونیٹ پر پارٹی ایک ووٹ کروگے تو کنٹرول یونیٹ بھی یہی چیز ریکارڈ کرے گا کیونکہ اس کے بعد ہی کنٹرول یونیٹ یہ نتیجہ آگے ویوی پیٹ کو دے گا اور پھر ویوی پیٹ وہی پرچی دکھایا کرے گی جسے ووٹ ریکارڈ ہوا موجودہ پروسیس کے مقابلے یہ والا فولی انشور کرتا ہے کہ فنڈیمنٹل ایکٹ فلفل ہو یعنی میرا ووٹ اسی کو جائے جسے میں نے ووٹ دیا اور ریکارڈ بھی اسی کو ہوگا جسے میں نے دیا ہے اس لئے یہاں پر کوئی گول مال ہونی کی چانسز نہیں رہ جاتے دوسرا بدلاؤ جو کرنا ہے کنٹرول یونیٹ میں ریکارڈ ہوئے ووٹ ہو اور کراس چیک کرنے کے لئے دونوں کے ریزلٹ کو میچ بھی کر لیا جائے تاکہ کسی طرح کوئی سندح بچا ہی نہ رہے اور نہ کوئی ECI پر انگلی اٹھا سکے اگر ان changes کو ECI لے آتا ہے تو سسٹم transparent بن جائے گا ساتھی ہم ECM کی accuracy بھی چیک کر لیں گے اور پھر کسی کو بھی یہ سندح نہیں رہے گا کہ اس کا vote صحیح آدمی کو ملا ہے یا نہیں یہ تو ہو گیا ماشین کی level پر changes software کی auditing کو لے کر بھی ایک change لانا پڑے گا اور یہ وو ہے کہ اس source code کی independent body audit کرے اور جو result نکلے وہ parliament میں بتایا جائے گا اور ساتھ میں دیش کی جنتہ کو بھی بتا جائے گا کیونکہ یہ جاننا ہر voter کا دھگار ہے in fact australia یا country میں جہاں پر evium سے چناہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی source code کی ایک independent audit کی وجہ سے کچھ ایسی بات سامنے آ جائے جس سے اس کی بدنام ہو جائے گی خیر بدنام تو وہ یوں بھی ہو ہی چکا ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ solution میں نے بیٹھ کر سوچے ہیں بلکہ یہ solution ایکسپورٹس نے بار بار دی ہے اپوزیشن ہو یا چاہے جنتہ وہ چلاتے رہتے ہیں لیکن ECI کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ وہ ہی کرے جو اسے کرنی کے لئے بولا جا رہا ہے اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے یا میں بھی وہ بھائی کرنا چاہتا ہے جو اسے صحیح لگ رہا ہے اور ویپیٹ کی پرچی ووٹرز کو دینے وارا solution تو ویپکش نے خود ECI کے سامنے پیش کیا تھا اور آپ کو ہنسی آئے گی سن کر جو انہوں نے جواب دیا ECI نے جواب دیا کہ اگر ہم پرچیوں کے through counting کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ آنے میں بہت ٹائم لگے گا مطلب ECI کے لئے elections کے results جلدی آجانا یہ زیادہ important ہے اس کے بجائے جو بھی نتیجہ وہ full accuracy کے ساتھ ہے اور ایک بار کو چلی مان لیا جائے کہ پرچیوں سے counting کرنے میں مہنوں لگ جائیں گے تو مجھ یہ بتائی کہ کون آدمی ہے جو انتظار نہیں کرے گا دیش کی سرکار چننے میں لگے ہیں کوئی پھل سبزی چننے میں نہیں نکلے ہیں بس ہمیں ترنت چاہیے نتیجہ دیل سے آئے لیکن پوری طریقے سے فل accuracy والا ہو یہ زیادہ important ہے نہ کہ نتیجے کا جلدی آنا اب یہ کہ تو ECI والوں کے پاس جواب ہوتا ہے پرچیوں کو count کرنے میں پیسہ بہت لگے گا اس میں من پور بہت استعمال ہوگی اور پیڑوں کو کٹنا پڑے گا تب جا کر کہیں اتنا کاغذ ملے گا ان شوٹ ایسی آئی کے پاس ہر بہانہ ہے اور بہانہ میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ کاغذ تو ہم ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں جب ویوی پیٹ اسے شو کرتا ہے تو پھر اسے count کیوں نہیں کر سکتا ہے اور ایرر ہونے بات بلکل بیسلس ہے کیونکہ پہلے جب بیل پیپر سے چناہ ہوتے تھے تو کیا ہر بار ایرر سے ہی نتیجے نکلتے تھے دوستو صاف ہے ایسی آئی اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان بدلاؤں کو لانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ان کی ایمپلیمنٹیشن میں کوئی کروڑوں کا خرچہ نہیں ہوگا الٹا اگر ایسی آئی ان بدلاؤں کو لاتا ہے تو سسٹم ٹرانسپیرنٹ بن جائے گا لوگوں کو بھی اس پر بھروسہ ہوگا پر شاید کرسی پر بیٹھنے والے یہ نہیں چاہتے ہیں اس لئے ایسی آئی بھی یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہے خیر اس سب کو دیکھ کر بس یہ ہی لگتا ہے کہ دیموکریسی صرف نام کیلئے جنتہ کے ہاتھ میں پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ پاور جن کے ہاتھ میں ہے وہی تیہ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا جنتہ جائے بھاڑ میں اب VVM سے چنان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ان بدلاؤں کو انکورپریٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اس ویڈیو میں جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکر